بھارت اور آسٹلہ کے بیچ تینی میچوں کی ٹی ٹونٹی سریز ہونے والی ہے وہیں دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سریز کا آئیو جن کب ہوگا کونسی پلائنگ لیون ٹیم آپ کو کھیلتی بھی دکھائی دے گی اور کون بھارت کی کفتانی کرے گا لگن اس سے پہلے اگر آپ بھی بھارت اور آسٹلہ کے بیچ میچ دیکھنے کے لئے بڑے اتصائت ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے اور کومنٹ کر کے یہ ضرور بتائے گا کہ بھارت اور آسٹلہ میں کونسی ٹیم اس سمیں سب سے خطرناک ہے دوستو جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ بھارت اور ویسٹرنیز کے بیچ تین میچوں کی اڑی آئے اور پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹی سریز ختم ہو چکی ہے جہاں پر بھارت ٹیم نے ایک طرفہ جیتے حاصل کی ہے لگن اب بھارت کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی ہے آسٹلیا اور بھارت کو دکھانا ہوگا کہ وہ آسٹلیا کو بھی اس طرح سے مات دے سکتی ہے وہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اب بھارت اور آسٹلیا کے بیچ تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سریز کھیلی جانی ہے جہاں دوستو آپ سبی نے صحیح سنا کیونکہ بھارت اور آسٹلیا کے بیچ پچھلے سالی انٹیم سریز کھیلی گئی تھی ایسے میں تب سے اب تک آسٹلیا کے ساتھ کسی بھی سریز کا آئیوجن نہیں کیا گیا لیکن اب بھارت نے خود بھارت میں آسٹلیا کے ساتھ تین میچوں کی سریز کا آئیوجن کر لیا ہے تو وہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ آسٹلیا نے حالی میں پاکستان انگلینڈ اور ساؤت افریقہ جیسی مصبور ٹیموں کو ہرائیا ہے اور اس سمیں آسٹلیا کا ڈنگا پوری دنیا میں بج رہا ہے تو ایسے میں دوستو ہم آپ کو دو مصبور ٹیم انڈیا اور آسٹلیا آپ نے سامنے دکھیں گی تو وہیں دوستو آپ اس میچ کو اپنے سٹار سپورٹس کی چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ سبھی کو اس تریز کی آن لائن سٹرمنگ دیکھنی ہے تو آپ ہارڈ سٹار پر جا سکتے ہیں تو چلیے دوستو آپ کو بتا دیں کہ کیا ہے بھارت اور آسٹلیا کے بیچ میچوں کا شکریل تو ایسے میں بھارت اور آسٹلیا کی بیچ پہرہ ٹی ٹونٹی میچ منگلوار 20 ستمبر کو کھیلا جائے گا جہاں شام 7.30 بجے سے آپ اس مقابلے کا لائن پر ساران دیکھ سکتے ہیں اور یہ پہرہ میچ پنجاب کرکیٹ ایسوشیشن کے سٹیڈم میں کھیلا جائے گا تو وہیں دوستو بات کریں دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے کی تو یہ 23 فروری شکربار کو کھیلا جائے گا اور یہ بھی 7 بجے شروع ہوگا اور یہ میچ ویدھرب کرکیٹ ایسوشیشن سٹیڈم میں کھیلا جائے گا اور آخری اور تیسرے ٹی ٹونٹی مقابلہ پچیس نمبر کو ایتوار وہ کھیلا جائے گا اور یہ مقابلہ میں ساڑھے سات بجے سے آپ کو لائب دکھے گا وہیں آپ کو بتا دیئے مقابلہ راجیب گاندی انٹرنیشنل سٹیڈم میں کھیلا جائے گا تو ایسے میں دوستو یہ تھا بھارت اور آسٹیلا کے بیچ تین ٹی ٹونٹی میچوں کی سریز کا سکیڈیول تو اب چلیے بات کرتے ہیں بھارت کی پلینگ لیون کے بارے میں کیا کیا ہونے والی ہے بھارت کی پلینگ لیون جسپری دومراہ اشدیب سنگھ آویش خان بھومنشر کمار یویندر چہل ربی بشنوئی اور کھلی بھیادوں کو موقع دیا جائے گا تو یہ تھا بھارت ٹیم کا اسکوارڈ اب بات کریں آسٹیلا کی یہاں پر نام نکل کر آتا ہے کیپٹن ایرونج فین ڈیویڈ بارنر مچھل مارش گلین میکسویل اسٹیب سمیت مارکز سٹورنیز جیسے خیلالی شامل ہوتے پہ دکھیں گے یعنی کہ دوستو یہ تو تہہ ہے کہ یہ مقابلہ مقابلہ نہیں یہ گھماسان ہونے والا ہے باقی دوستو آپ کو کیا رکھتا ہے کیا روی شرما ان تین ٹی ٹی سریز کو بھی اپنے نام کر پائیں گے یا نہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ابھی کر دیں